نمشکار سواگت ہے آپ کا آپ کے اپنے یوٹیوب چینل شب یا اشب میں آج کے ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنی جنمتیتی سے اپنی ڈیٹو برس سے کیسے پتہ کر سکتے ہیں کہ دو ہزار تئیس یا ٹو تھو تھوزنٹونٹی تھری پیسے کے معاملے میں آپ کے لئے کیسا رہے گا آپ کا دھنیوگ بن رہا ہے یا نہیں بن رہا ہے اور اگر نہیں بن رہا ہے تو کن اپائیوں کو کر کے آپ کا دھنیوگ بن سکتا ہے اس سے پہلے ویڈیو شروع کروں ایک امپورٹنٹ بات اگر آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھتے ہیں تو ہی آپ کو اس ویڈیو کا کچھ بھی بینیفٹ پروفٹ لاب ملے گا اگر آپ ویڈیو کو اسکپ کرتے ہیں یا آدھا دیکھتے ہیں تو میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا اور آپ کو کوئی فائدہ نہیں ملنے والا ہے تو اگر آپ ایسا کرنا چاہتے ہیں تو کرپیا ویڈیو کو ابھی ہی چھوڑ دیں اور اپنا سمجھ ویرث نہ کریں چلیے شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو جس ویقتی کا ہم جاننا چاہتے ہیں کہ 2023 میں دھنیوگ ہے یا نہیں ہے مان لیجئے اس آدمی کی ڈیٹ آف برث ہے 28th May 2009 28 May 2009 اب ہمیں کرنا کیا ہے ہمیں دیکھنا ہے 2023 میں دھنیوگ تو ہم کیا کریں گے کہ ان کی ڈیٹ آف برث میں year 2009 کی جگہ 2023 رکھ دیں گے تو ڈیٹ آف برث کیا بن گئی 28th May 2023 اور میری ساری کی ساری calculation اسی personal year اسی year کے حساب سے ہوں گی تو کیسے ہوں گی سب سے پہلے کیا کریں گے first step میں یہ جو میں نے ڈیٹ آف برث نکالی ہے 2023 والی اس میں جتنے بھی نمبر ہیں وہ میں لکھ دوں گا تو ڈیٹ کا آگیا 2 & 8 منت چھٹواں تھا 06 منت بھی جسے کہہ سکتے ہیں اس کا آگیا 6 اور year میں نے کیونکہ چنلیا ہے کون تھا 2023 تو اس کا آگیا 2, 2 اور 3 لوشو گریڈ میں کبھی بھی جیرو کو کاؤنٹ نہیں کرتے اس کو اگنور کیا جاتا ہے اب ان نمبروں کو کیا کروں گا میں فٹا فٹ اپنی لوشو گریڈ میں بھڑ دوں گا دو کی جگہ دو 8 کی جگہ 8 6 کی جگہ 6 پھر 2 2 اور 3 ٹھیک ہے فرش اسٹیپ سے جو نمبر آئے اس کو میں نے اپنی لوشو گریڈ میں بھڑ دیا چاہے آپ نیچے دیکھیں چاہے لیفٹ میں دیکھیں اسٹینڈرڈ لوشو گریڈ بنیوی ہے 2 کی جگہ پہ 2 رکھا ہوا ہے 6 کی جگہ پہ 6 رکھا ہوا ہے 8 کی جگہ پہ 8 اور 3 کی جگہ پہ 3 رکھا ہوا ہے اب آتے ہیں سیکنڈ اسٹیپ پہ سیکنڈ اسٹیپ کیا ہوتا ہے آپ کا مولانک یا پھر ڈرائیور نمبر نکالنا کیسے نکالتے ہیں اس ویکتی کی ڈیٹ آف برث میں جو جیسے ان کا برث ڈی ہے وہ ہے 28th کو تو کیا کریں گے 28th کو ہم سنگل دجٹ میں چینج کریں گے کیسے کریں گے 2 پلس 8 کر کے 2 پلس 8 اسکول ٹو 10 10 پھر سے ایک ڈبل ڈیجٹ نمبر آ گیا تو پھر سے کیا کر دیں گے 1 پلس 0 ایکول ٹو 1 اگر کسی کا جنم ایک تاریخ سے 9 تاریخ کے بیچ میں ہوا ہے تب تو اس کا مولانک سیدھے سیدھے وہی تاریخ ہو جائے گی جیسے کوئی آدمی اگر 6 تاریخ کو پیدا ہوا ہے تو اس کا مولانک یا ڈرائیور نمبر کیا ہوگا 6 ہو جائے گا پر اگر وہ 10th سے 29 تک پیدا ہوا ہے تو مولانک کیا ہوگا 2nd step کے حساب سے نکالنا پڑے گا ڈیجٹ کے انکو کو جوڑ کے جیسے suppose کیجئے کوئی آدمی اگر 29 کو پیدا ہوا ہے تو کیا کر دیں گے ہم 2 پلس 9 اسکول ٹو 11 11 ایک ڈبل ڈیجٹ نمبر ہے تو 1 پلس 1 اسکول ٹو اس طریقے سے ہم اس کا کیا نکال دیں گے مولانک نکال دیں گے اس کے بعد جو 30 یہ آگیا مولانک 1 اور یہ ہم نے 1 کو بھی لوشوگڑ میں بھر دیا اس کے بعد جو 30 سا step ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آپ کا بھاگیانک نکالنا جیسے conductor نمبر بھی کہتے ہیں تو اس میں ہم کیا کریں گے کہ date of birth میں جتنے بھی نمبر ہیں ان سب کو add کر دیں گے کونسی والی date of birth کو 2009 والی نہیں 2023 والی کیونکہ ہم کب نکالنا چاہتے ہیں 2023 میں نکالنا چاہتے ہیں تو دیکھیں جو دوسری date of birth ہے اس میں کون کونسی نمبر آ رہے تھے وہی نمبر آئیں گے جو میرے first step کے نمبر ہیں 2 plus 8 plus 6 plus 2 plus 2 plus 3 0 کو میں نہیں لوں گا کیونکہ 0 کو ignore کرتے ہیں یہ بن جاتا ہے 23 double digit نمبر single digit میں کیسا ہے جو توڑیں گے 2 plus 3 کر کے equal to آگیا 5 اور یہ میرا آ گیا 5 اور یہ میں نے بھڑ دیا لوشو گڑ میں بھی 5 آپ کی calculation یہاں پر ختم ہوتی ہے اب ہم دیکھتے ہیں کہ 2023 میں یہ جو ہم نے example لیا ہے اس کا دھنیوگ ہے یا نہیں ہے تو سب سے پہلا نمبر جو دھنیوگ بناتا ہے وہ ہوتا ہے نمبر 4 جو یہاں پر absent ہے اگر آپ دیکھیں گے تو جو ہم نے لوشو گڑ بنائی وہاں پر یہ نمبر absent ہے تو چار نمبر کس کا ہوتا ہے راہو کا راہو کیا کرتا ہے آپ کی بچت کرواتا ہے آپ کو پیسہ دلانے میں جتنے بھی یہ دشت گرہ ہوتے ہیں راہو ہوا کیتو ہوا یا پھر شکر ہوا یہ سب کیا ہیں دھن دلانے کے کارک گرہ ہیں آپ جو اشورے ملتا ہے وہ سب کس کے کارن ملتا ہے انہی نمبروں کے کارن ملتا ہے تو سب سے پہلا جوری نمبر کیا ہے چار جو unfortunately اس date of birth میں missing ہے اس کے بعد جو دوسرا انکھ ہے جو دھن یوگ بناتا ہے وہ ہوتا ہے نمبر پانچ کس کا انکھ ہے بدھ کا انکھ ہے مرکری کا انکھ ہے یہ کیا کرتا ہے آدمی کو بدھی دیتا ہے نئے نئے سوچ دیتا ہے نئے نئے طریقے دیتا ہے کہ پیسے کیسا کمائیں کیسے پیسے کو ملٹیپلائی کریں یہ سب کام کون کرواتا ہے بدھ کرواتا ہے تو اگر جیسے آپ دیکھیں گے جو بزنسمن ہوتے ہیں پانچ نمبر ہونا ان کی جنم تیتی میں بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے اس کے بعد جو تیسرا انکھ ہے جو دھن یوگ بناتا ہے وہ ہے نمبر سکس جو شکر کا انکھ ہے جس کو ہم وینس یا ما لکشمی کا انکھ بھی کہتے ہیں جس کے پاس یہ سکس انکھ بھی آ گیا اوپر دو ہزار تیس میں ہو رہی ہے اور چوتھا اور لاش نمبر جو ہے وہ آتا ہے نمبر سات جو ہے کیتو کا انکھ تو کیتو کیا کرواتا ہے آپ جو بھی چیز پیسہ تو کما لیا پر اس کا اپو بھوگ کر پا رہے ہیں کی نہیں کر پا رہے ہیں ایسا تو نہیں کی پیسہ بہت ہے پر آپ کو ڈیپٹیز ہوگی آپ میٹا کھائی نہیں پا رہے ہیں ٹھیک ہے کار خرید لی پر گھر میں یوزلس پڑیوی ہے تو جو آپ نے کمایا اس کا اپو بھوگ کر پائیں گے کی نہیں کر پائیں گے یہ آپ کو کون بتاتا ہے کیتو بتاتا ہے تو اگر آپ کی جنم تیتھی میں دو ہزار تیس کرنے کے بعد ڈیٹو برت میں دو ہزار تیس کرنے کے بعد چار پانچ چھے اور سات انکھ آ رہا ہے تو سمجھ جائیے گا کہ دھن کی دشتی سے آپ کے لیے دو ہزار تیس بہت اچھا ہونے والا ہے یا پھر گولڈن ائر آپ کا ہونے والا ہے اگر اس میں سے کوئی بھی انکھ مسنگ ہے تو کرنا کیا ہے میں نے آپ کو کہا تھا میں اپائے آپ کو بتاؤں گا تو اگر انکھ چار مسنگ ہے پانچ مسنگ ہے چھے مسنگ ہے یا سات مسنگ ہے کیا کرنا ہے یہ میں نے ویڈیو کے ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے آپ آرام سے ڈسکرپشن کھولیے اور جو بتایا ہوا اپائے ہے وہ آپ کر سکتے ہیں اب جتنے یہ ویڈیو پورا دیکھا ہوگا وہ ہی یہ بات سمجھ پائے گا کی چار پانچ چھے اور سات کی امپورٹنس کیا ہے اور اس کے لئے کیا ریمیڈی ہم کو کرنی چاہیئے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل بٹن دبانا بلکل بھی نہ بھولیں تاکہ ایسے ہی ویڈیو ہم آپ کے لئے لگاتار لاتے رہیں اگلے ویڈیو تک کے لئے راتے راتے